دے تائیں قائم درین راسی سکھ رات تے چین راسی پہ لکھا مبھامیں جزید جمین حسین ایمیں حسین راسی زندگی اپنی سوار چھوڑا سائیونی دے استقبال واسطے زندگی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علیویت گدار چھوڑا زوار جمن دے شاہی ملے علی دے جتی دوبار چھوڑا پہلے بند دلے کے آخری بدے دے نارائے حیدری پندرہ مارچ کو پہاڑ پر سالانہ جلسہ ہو سی فجر نال تصریف گرنوائے لنگار بے بہا ہو سی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علیہ ودنا فی تفردہی تمام حاضرین سادات مومنین لجبال امام محسان علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہیں دعا تو ابتدائے کہ رب العالمین قدم قدم دے عجر عظیمتہ فرما ہیں بانیان مجلس معاویدین اور منتظمین دیئے سال دی محنت کریم رب اپنی بھارگاہ اکدس شنف قبولیت کو پہنچا اے ویڑے اے وستیاں آستان تاڑے اور اے تمام دے تمام چہرے تاک قیامت آبادہ روشن روشن دعا دی قبولیت وستی صلوات با آواز بھارگ پوچھا اجازت ہے میں بات شکریہ این محول اچھے بھائی ذکر دی زینات بنے بیٹھے بھائی مقصد ہے جو بھائی کوئی ذاتی تقریب ہوئے نا ذاتی تقریب موطل تھی بنیا کیونکہ محوظ پویز یادہ انہاریہ تقریبا موطل تھی جن دنیاوی کوئی ہوگا یعنی موسم ہر شہد اثر کریں دے مگر اگر یہ خوشی نہ لے جملہ ہدا پیاں کہ ہر شہد موسم غالب آسکتے حسین یا تے غالب نہیں آسکتے حسین حیدری سلامت رہو بست رہو لجپال حسین میرے مرشد حسین دی سلامت رہو میرے مرشد حسین دی مجلس دو ہوتے ہیں بے شک ایتھ لگ گئے لیکن ذکر سیندہ پہ ذکر سیندہ پہ سیندہ پہ سونا سونا سڑ دے آسو مگر اتنا ٹائم ہونی پہ ہر سال پر دوں لفظیں تو ذکر دی ابتدا کریں کہ حضور پاک دی مسید دا موزن زبان چو لکنتس شین نہیں آگ سگدہ تے شین کو سین پڑ دے والا اشہد کو اسحر آدے سلسلہ چلدہ پہ حکری مسجد نبوی حضور تشریف فرماہن یا مدینہ دے لوگن دے ایک وفادہ ہے حد بت ہے کہنے یا رسول اللہ اطرافِ عرب دے تے عرب دے یہودی اصان تے اطراز کریں دیں کہ تو ہڈا معظم اندہ تلفظ درست کہنی لہذا اصان نسانا یوں تو حقوں کہ کل اے اعزام ندیوے تے اصان دے سون کل اے اعزام ندیوے اصان دے سون جو اے اشہد نہیں آگ سکتا تے اصان آگ سکتے ہیں لہذا اصیدہ زیادہ حق کے میں اہدہ پیانگال اے ذہنے چھوئے جو تونے اصحہ دہ دہا چونیا ہویا حسنائن دے نانے دہا کیا بات ہے سلامت رہو بھائی جان ملکے آئے دری جوانی سلامت رہو بھائی جان وزدے رہو میں نوکا رہا تونے بسم اللہ تونے شین ناک سکتا لیکن چونیا ہویا حسنائن دے نانے دہا چلو میں پورا بنزار سانجا کہ حضور پاک تشریف فرمائیں ایت تو وفاد نگال کتی ہے ای پاسو بلال بیٹھے حضور مڑتے آکے حضور مڑ کے آکے اور مہیں مڑتنی میں صدہ کھانتے آدھا پہ آئے کہ جملہ او اے ہے کہ کچھی آلے اگر کہیں جملے کو تولانتے آوجین نہ تولانتے تولے ماسے ایونی شہے رتیاں ہی آنجکار رکھ دیں تے اگر میں جملہ آکھ لے وانا تورا تولے ماسے آنجکار رکھیں تو میں جواب ہی نہ دے سکتا کہ حضور اینی آکھا بلال کن جتے کمائے اہدہ پیا ازان نہ لے میرے آکا فرمائے اے بیٹھے اہدن اگر حضور آکھا مائے پیا اہدہ والتقدیرہ تبدیل ہی نہ تھی ہوئے بھائی جان والتقدیرہ حیدری اگر حضور فرمانے میں نا بھائی جان اگر حضور فرمانے میں نا والتقدیر تبدیل نہ تھی ہوئے میرے آکا فرمائے اے بیٹھے اہدن جلے والے این کو اے معلوم تھے این سمجھے جو میری نوکری گی ہن میں کیا حرز کرا ایتا زمیداری بیچے ہو سین ایتا وپاری بیچے ہو سین کاشتکاری بیچے ہو سین مگر بھائی جان زاکری مولادیں بیچے ہیں تے میں جملات پر کرنے دا جرا جملہ میں پڑھا اللہ وہاں اینا زمیدار کو پتھا ہے این جملے تھا نہ کاشتکار نہ وپاری کو پتھا ہے ایتا نہ زاکر کو پتھا ہے جملے دا پتھا ہوں کو لگ سے کہ جارہ ملازمت پیشہ بند آئے تو اندھی نوکری خسیجے اندھے دلتے کیا اتر دیئے اندھے دلتے کیا سارتی دے جائے اندھے این سوچے میری نوکری خسیج گئے ایمیں اٹھا ہی ہے تے سوچے نوکری وڈی ہائی ہائی گھار دے نیڑے تے ہائی سائین دے قدمہ دے ویچے رہے واہ واہ کیا بات ہے سائی ہائی دری سلامت رہو بس دے رہو ہائی وی سائین دے قدمہ دے ہائی وی گھار دے نیڑے تے نوکری خسیج گئے میں کہے دارد ملازمت پیشہ بندہ سمجھ سے خدا نا خاصتہ کہیں دے نوکری خسیج وڈی رہا تے گھار وڈی دا پہ ہوئے باست ہوئے بھاہ میں کارتے رکشے تو ہوئے امور سے کارتے سفر تکرین دا بھاہ میں پیدالی وڈی دا پہ پر سوچیں دا ہی کارڈ وڈی دے کہیں کنو کال کرواما یو سوچیں دا وڈی دا ہوں دے جو بھئی کیا ہے کنے وڈی آتے بڑی نوکری بجھ سے ملازمت پیشہ بندے دا پرابلم کرا دے سن دا نوکری خسیج وڈی تا در لبیندے جو کیڑے دارتے وڈی دا ہونے اے ہی وڈی دا گھر پہ تے سوچیں دا وڈی دے کیڑے در وڈی دا کتھاں وڈی دا نوکری کیمیں بجھ سے اگر اقیدے کو جوان رکھیں تا مدینے دے شہر شک ایسا گھری ہے اگر آرشتے پارجال وڈی تا فارشتے نویں ادا کرنے دے رہا دے رہا کیا بات ہے سلامت رہو بھائی جان ملکر ہائے دری سیادہ دے سوڑھا نارا مروے بھائی جان ملکر ہائے دری مولا سلامت رکھے بس دے رہو توانی عمر درہ دوے سارے مبالی سلامت رکھ برشید رجبہ بس دے رہو میں نےو کرا سایی یہ ہکو تھا دارے سایی جتا آرشتے پارجلین تا فارشتے ادا کرنے دے رہا دے مولا سلامت رکھے آرشتے اگر پارجلین توانکو پتہ نہیں جو آرشتے کہیں دے پارجلین تکیدے دروازے تو ملین کیا بات ہے ہوں دروازے تے آئی نوکری اتھاؤں بچ سے نوکری اتھاؤں بچ سے اور توجہ یہ میں کنڈا کھڑکا ہے اندروں آواز ہے یہ کون جبلائی سننے پر اندروں ہم نے نا بیا جواب باہروں ہم نے وال اندروں ہم نے کنڈی کھڑکی ہے کون اور باہروں جواب ہے بی بی تو ہاں دردہ پرانا نوکار پرانا ہی سنگے پیادان جو سائنیاں کو پرانے نوکار زیادہ پیارے ہوتے سائنیاں کو پرانے نوکار زیادہ پیارے ہوتے ہیں کون تو ہاں دردہ پرانا نوکار اور یہ جملہ ہوں ہے آگے جو بھئی ہی تے بھی گال کوئی تولی آوان سکتے بی بی آواز سنجاتے بی بی اور گال سوچانتی ہے جو مقدومہ آواز کی میں سنجاتے بھائی جہندہ جبریل تو پردہ ہے بی بی آواز کی میں سنجاتے میں رسنا چاہا اندھا یہ پروفے حضور دے صحابہ بچوئے واحد صحابیے جہندہ لہجہ مدینہ دے بچہ بچہ جاندھا چونکہ آزان پورے شہرش گونچ دی ہے سمجھ گئے ہو سمجھ کیا بات ہے سمجھ گئے روز دے روز دے روز ملکے مدینہ دے شہر سے اندھی آزان پونچ دی ہے ہی نا چھے لفظ دے توارے در دا پرانا نوکار تے ماہی جلسے دے دوارہ پرانا نوکار پانچ چھ سال دو جھوٹی دے دا کھڑا ماہی دے دا ہوں دے دا نوکاری بچ گئے میرے جملے کو داد مل دی ہے یا نہیں مل دی وزد ہوئے میہے جو میں جملہ آکا چاہنا تے میں جملہ آدھا پیا اے بھی غازی دا لام اے بھی غازی دا لام غازی دا نوکار ابباس مولا دے غلامے دے سامن جملہ پیا دے جدا این جملے دے جواب اچھ اندرو لفظ ہے اندرو مخدومہ دی طرفو تے وارہ اکیدہ رل سے جے نا رل لے تائیں دعا چلی وہے میں اندھیں کو زندگی بھار دیا تنخامائی مل گئن ان کو پنشنی مل گئی ہے جڑا اندرو لفظ ہے بھوڑو بھلا سنو کاؤن تو ہاڑے در دا پرانا نوکار جملہ اے ہے جن دے ویچھ کو زندگی بھار دا نخامائی مل گئن کاؤن بی بی تو ہاڑے در دا پرانا نوکار اندرو آواز یہ چاچا کی میں آئے کھرائیں چاچا کیا بات ہے ہائے دری جڑا مخدومہ دی عظمت کو جاندے ان کو بلال دا پتہ لگ گئے ملکے ہائے دری مولا انہیں حد تن کو نجح دے والی دی جانی چمہ ہوئے بھائی مولا تو کو سلام مت رکھے توانی کیا بات ہے مولا توانی عمر دراز فرما ہوئے وزدے رہو توانے در دا پرانا نوکار چاچا کی میں آئے کھرائیں لفظ چاچا تے گال بک گئی ہے جن کو سین نکھے چاچا ان کو زندگی دا سرمایے آئی ہو جملہ ہے چاچا کی میں آئے آواز آن دیئے بی بی نوکر کھسیج گئے بی بی نوکری کھسیج گئے مخدومہ کاؤنین نے فرمایے چاچا نوکری تو وہ تو کھسیجی نہیں کوئی جیتیں جرم نہ ہوئے کوئی درخواست نہ من دیوے تو نوکری کچھے ملازمتی جلدی کھسیج میں دیئے اگر اپورسیشن اتماعات کر رہے چاہا پیس نہیں فرمیدے پر تو میں لفظ اکھا چاہنا کوئی ایک نوکر سے کوئی ملازمتہ ہوں جن کچھا بی کچھے ملازم کو جڑھے پہلے بھجا چھوڑو تو کوئی ملازمتہ ہوں جن پک کیا انہیں دے بھجا مارتے وقت لگ دے اب آزان دیئے چاچا نوکری جو کھسیج گئی ہے تو کوئی کچھا ملازمتہ قائن ہے تو تا پکا ملازمی تیری ملازمت دی فائل تے میرے اب بیجا مہرا لگیا ہوئے ہیں کیا بات ملکے حیدری بسم اللہ تیری بسم اللہ تو ہاری نوکری دی فائل تے ہوتے میرے بابے جا مہرا لگیا ہوئے ہیں اتنی پکی نوکری جو کھسیج گئی ہے وجہ کیا بنیے وجہ اتراز ہے بی بی آت یہ اتراز کھا ہی کھتے نشانی دے مانچہ نالازمی نہیں نشانی دے مانچہ کون اتراز کریں دے حواظم دیئے اوہ اتراز بیچے کریں دے انگیڑھے تیلی امہ کنوں کرزیں ماف کراتے تیلی پیوڑا کلبہ پڑھ دے رہے گئے کیا بات ہے ہائے لری سلامت رہو بس دے رہو تیج بسم اللہ تیری امڑی کنوں کرزیں ماف کراتے تیلی بابے دے دین دے دیرے وچ آمانہ لے اوہ اتراز کھڑے کریں دے جو میں کوئی اتراز آنی دیئے میں چاہی دی بی بی آت یہ جرم ہاں کے بی 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 آت کوئی جرمی کہنی جرم یہ ہی کھڑے دیس ہیں دن جو ایدی زبانے چھ لکناتے ایدی زبانے چھ لکناتے انہاں ازادار ہیں تو شاہ صاحب کو گھنتے بھائی جان تو گھنتے آخری ازادار تے آخری ازادار تے میں لفظہ دا پیاں تے غازی دے علم کو گواہ پڑھاتے پیا کہ جائے ہیں دل چھ زاکری جو فائلان رکھیں نا وہ بے قراری تھی سے اندہاتی بلانتی سے تے لیکن یہ جملے کو کھولتے نہیں پڑھا بن سکتا چونکہ کھولتے پڑھوتے ہیں جملے کو پڑھن بسند تھا گھنٹا چاہیے تھے آوازان دیئے بی بی اتراز لئی کھڑیں جو ایدی زبانے چھ لکناتے بی بی آتی ہے زبان دی لکناتے وجہ تو اللہ آہدے خصے ہیں موسیٰ کو تورات ہی نہ دے ہوئے ہیں کیا بات ہے مولا انہاں کو سلامت رکھیں ملکے ہائی لری سلامت رہو بائی جرے بس دے بس دے اگر انہاں بسم اللہ مرشد اللہ جبان بسم اللہ بی بی نوکری کھسیج گئے اتراز ہکوئے جو ایدی زبانے چھ لکناتے بی بی پوچھے بی بی آگے نوکری جو تری چاچا کھسیج گئے شہر دا محول کی میں ہے شہر دا کوئی نوہ کامتے ہیں محول تبدیلی ہوندی ہے وہاں کہ بی 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 آتا کوئی پتاک ہے نہیں اوہیں ہر کوئی آپ نے کم میں لگا کرے جہولے مائے گزردہ میں کوئی دیکھتے ہیں میں کوئی ارکائی مریندن اشارہ کرتے ہیں کال ازان مائے دیسا والا مائے سوچے شہر ایہو ازان دیسا والا اگلے چاہو کنجھے میں لگیا والا بین نہیں ہے کہ جو کال ازان ازان دیسا مائے کے پتہ اے دیسن یا او دیسن میں جیڈو لگ تھا بہر کوئی میگوئی نگاہ انڈل رہتے تے میڈے ہوتے اے لفظ تیر بانتے وزدے پر جو میں جیڈو ہوئے تھا آوازم دیے کال ازان ازان دیسو کال ازان ازان دیسو کال ازان ازان دیسو بڑا جلدی نال میں جملہ کر رہا ہے جب میرا ساتھ رہو تھا بی بی آتی ہے چاچا لوگ کیا کھڑا آتے توجہ ہے بی بی آتی ہے لوگ کیا کھڑا آتے حق بعد تے عدد زمین چمتے آتے بی بی آتی ہے کھڑین ازان ازان دیسو بی بی آتی ہے کڑا بی بی کل بی بی آتی ہے چاہ کل ہی نہ تھائی تا وال وہ تا کل ازان دیسے نا ملکے ہائے لری سلامت رو بستے رو وہ تا کل ازان دیسے نا بسم اللہ جے کل ہی نہ تھائی تا وال جے کل ہی نہ تھائی تا وال صحیح ہونے اور تو صحیح پوری سرائے کی سمجھ دو ساری میں ایک لفظہ کل لوں جے کل ہی نہ تھائی اولا بسم اللہ زاکر دیر تیگن چونکہ انہیں محولی ہو جب انہیں گئے ہر بندے تا ہی سارا لوں جے سیدہ تشریف فرمائے خان ساہ بھائی اور تشریف فرمائے میں لفظ آرز قرد چکا کل ہی نہ تھائی تا وال کل ہی نہ تھائی تا وال کل ہوناوں بلاہ لکے بی بی کل ہی کل تھی گئی ہے آج جلی کل ہی تھی گئی ہے تا جری کل تھی گئی ہے او کیون نہ تھائی سے فولا ہوں سنو ایک او کل جری کل تھائی ہے ایک او کل جری ہونی تھی دی پہ گزردی پہ آئی ایک او کل جری کل تھی گئی ہے ماضی حال مستقبی بی بی وہ کل حلی کل ہی تھی گی ہے آج جالی کل ہی تھی گی ہے کہ کل حلی کل کیوں نہ تیسے بی بی آج یہ چاچا ہر کل آزاد ہے کل حلی کل جا واگا بطول تیرے ہتھیں پہی دے دیے کیا بات ہے کل حلی کل جا واگا بسم اللہ صحیح سلامت رو چاچا مولا تو کو سلامت رکھے چونکہ بھائی جب پہلی ابتدائی چاچے ہو رہے کی تیئے چونکہ ایک اصول ہے کہ دیوہ بلد آپ جا ہوئے نا دیوہ بے دیوے کو بے نال رلا جو تو آپ نے بالا میں دا رہا دے بے کو بے دیوے نال رلا جو دیوے نال دیوہ جو رلی ہون پورا محول روشن تھی گئے ہون پورا محول روشن تھی گئے کلی نہ تھا ہی تا وال تے کل والی کل جا واگاں بھی پیا دیئے میں تیدے ہاتھ تھی بیتیم ون سمپو بی بی کال علی آزان میں دے ساں بی بی آجی ہاں اچھا ساں میں انہوں میں دا کہاں اوہ انہوں دے کھڑے ہاں جو اصاں آزان دے سوں کل اوہ دے کھڑے ہاں اصاں آزان دے سوں سریکی دا ایک لفظے جیندہ اوہ مانا بندے کہ بھئی تو ساں کوئی پرواہ ہی نہ کرو اوہ دا سریکی دا بھئی مانا بندے جو بی بی آجی ہے سوارتان تے سنپو کال تھی سیدھ کوئی آزانہ دے ساں سریکی دا بھلا لفظے سے جو ہائی دری سلامت رہو وستے رہو علی 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 آخری لفظی مکردے کیوں حالی علی 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 مصب اللہ ہی وجہ تو میں پہلے با نہیں تو مقلاق دے میں کہے میں فضائل دوتے ہیں مدلے چھوڑیں دا پیا میرے شیعہ سنی بھائیو سائینٹ جو گرنٹی دیتی ہے سوم پہ ہر کوئی سوم پہ اور یہ جملہ نہیں جراغلا جملہ ایک ہر زاکر بزرگ آپ نے رنگج پڑھتا یعنی کچھ زاکر پڑھتے ہیں جہاں کال یا منہا ہو جایا نہیں پرانی زاکر دا جملہ ہے جو بھئی کال تھی وے تھا حالانکہ گزار گئے پانچ گھنٹے ڈاہ گھنٹے ڈاہ گھنٹے ڈاہ گھنٹے اکوی باوی تریوی چووی پنچوی گھنٹے سائیں کیا باتیں دنیا جو رکی ہوئی ہے یا ماللہ جمدانی مران اللہ مردانی تہار زاکر دا چونکہ اپنا روکھا باپے اور اندیسرائی کی زاکی دا جو خط تھا اندھا ایک جملہ سنا ہوا اوہ فرمے دیان کال نہیں تھی میں منہ دا یا ماللہ یا یای نی مران اللہ مو یای نی اوہ فرمے دیان کال بے شک نہیں تھی ٹائم جو گزردہ رہ گئے جڑھے جی دیان انہیں کو بوکھ بڑھیں دی آئیے ہائے سی جی رہے ہائے دری ہر تا پچھو ہی نارے آگر بھائی جا رہا بستے رہو جے کال لالا نے بھائی پانچ گھنٹے دہ گھنٹے بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے چونہ گھنٹے بوکھ تا پیٹھیں دی آئیے نا تو ہائی ادھی رات اوہ فرمے دان ایک بندے ہی میں بوکھ دی بجبوری کروچ چاہیے تھی اپنی گھار لیکو آگے دی بلہ تیوی روٹی پکا اوہ جو سوال لاتی ہے اوہ کہ جا تا دھی راتے بکھے کو انہیں در امدی ہے بھلا ہاں بکھے کو انہیں در امدی میں باہروح بندے بولین پیٹھیں اے ہی اچھے اوہ کہ یار پرلے محلے کن آئے پتہ ہو ہاں کی میں آئے پتہ ہوئے اوہ کہ دیکھانا یہ امتہ تہیر پاسے سے جایا ہوئے اوہ جو اللہ ودھیت والا بائے بندے تبائے گلی فل تھی گئے سات محلے ہان پیچھیں ہیں کبھی کنھوں لوگ پوچھ دیاں اوہ کہ تا سج کے لے گیا تا سج کے لے گیا بائی جان میرا ہرسیات ناوکری دا آخری جملہ انہیں کہ زمانے دے رسول دے کولویں دے ہیں کنڈی کھرکا تھے مدنی سرکات تو پچھ دوں اتنی دیرے تھے جو اُبھر لہتے والا اُبھر رہا تھا تے ہیک چکاری نہیں پہلائیں دا جو لوگ پچھ دے ہیں جو سجھ کی دے گیا میرے آقا دے دروازے تھے انسارے تھے سارے نوکار دکل باپ کتنے زمانے دے رسول مسکرینہ ہویا تطہیر دے ویڑے تو بہر ہے میرے آقا دروازہ کھولتے جو مدنی کریم ڈٹھے ایوی مخلوق ہیتے ایوی میرے آقا پچھے اتنی ساری سنگا تھی یا قدام ادھی رات کو جائے کھڑو خیر ہے انہیں ایک ایسے پچھانا ہیوں سجھ کے لے گیا پچھانا ہیوں جو سجھ کے لے گیا حضور مسکرہ آتے فرمائے سجھ جھالے پاسے نہ دیکھو سجھ میرے نوکار دکل میں چھے نیدرکار گئے بولا سلامت رکھے وستے رہو اتنی کافی ہے بھائی جو او میں نمشہ